میں نمی تھا مشل جویر آج ہم بائیورن قدس میں سے دیکھیں گے بوک آف ہیبرو یعنی ابرانیوں کے نام خ disappears اس کا ایک باپ اور اس کی پہلی دو آیت آپ میں یہ ساتھ نکالیے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور ترہ بہترہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیتوں کا وارث چھائر آیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے آلم بھی پیدا کیے آمین سوی پوائنٹس نمبر ون آج میں یہاں کیسے ہوں نمبر دو میں یسی موسی کو کیسے جانتی ہوں نمبر تین میں یسی موسی کو کتنا جان چکی نمبر ایک آج میں یہاں کیسے ہوں ہونرے بل ججیز میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ نہ تو میں نے بائیبر مکدس کو تفصیل سے پڑا ہے اور نہ میں نے ابھی ببتسمہ لیا ہے لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہاں ہوں تو ہی کہہ سکتا ہے how it is this possible جی ہاں یہ نہ موقع ہوتا اگر ہم بچوں کے لئے یہ سٹے سٹٹ نہ پیا جاتا سب سے پہلے میں اپنے خدا میں یسی موسی کا شکر دعا کرتی ہوں جس نے فرمایا بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے اس کے بعد میں پاسٹر فلپس پاسٹر جبران اور پاسٹر تنظیم کی تہے دن سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ سارا پروگرام اورگنائز دیا میں اور میرا سارا گرانہ آپ سب کے لئے دعا کو ہے کہ خدا آپ کو بڑھ کر دے نمبر دو میں یسی موسی کو کیسے جانتی ہوں دنیاوی تعلیم کو میں سکول میں ٹیچر کی بدولت اور ٹینی تعلیم کو میں اپنے والدین کی بدولت جانتی ہوں میرے پاپا مجھے بتاتے ہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں خداون یسی موسیٰ